موسیقی 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 تیکنیکل ٹیکٹیکل سائیڈ بھی ہے اور مینتل سائیڈ بھی ہے سائیکلوجی بھی ہے اس میں سائیکالوجی جو ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اپوننٹ کو کس طریقے سے آپ نے زیر کرنا ہے تو ہو سکتا ہے جس طرح سے سعید اجمل نے یہ بات کی اس کا جو ریورس تھا یا اس کا رییکشن جو ہے وہ باب ویلیس کی صورت میں آیا آپ کے پاس کہ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی یہ تو پرفارمنس بتائے گی ان کی زبانی پرفرمنس ہوگی اور اجمل سعید کو جو ہے وہ گراؤن کے اندر پرفارم کرنا پڑے گا کہ وہ ایک اچھا بولر ہے اور نو ڈاؤڈ کہ وہ اس وقت بہترین بولر ہے آف سپنرز میں سب سے بہترین بولر ہے تو یہ اترازات تو وہ بار بار لگاتے رہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کوئی اتنا دیدہ دلیر نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ناظرین آپ کو معلوم ہے سابقہ کپتان عمران خان صرف انہوں نے این بوتھم کے خلاف ایکشن لیا تھا کہ برطانیہ کی عدالتوں میں اس کے خلاف مقدمہ کیا تھا کیا ایسا کوئی سلسلہ یہاں سے ایسا کیا جا سکتا ہے کبھی ہمارے بورڈ نے اس قسم کی کوئی ان کے اندر حمد یا مظاہرہ کریں گے اپنے حمد کا دیکھیں ہر ایک ٹیم کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ جو بھی ایشیوز اس طرح کے ہوتے ہیں آئی سی سی کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ جا کے ان کو لکھ سکتے ہیں وہ ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں وربلی یا لکھ کے تو یقیناً ان کو پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی جو اعتراضات ہیں وہ آئی سی سی کی کمیٹیز کے سامنے جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو بھیجیں اور پھر اس سے ان کا انتظار کریں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں ریگارڈلیس کہ وہ صحیح یا غلط وہ بات ایک ڈیفرنٹ ہے لیکن یقیناً اعتراضات جو ہیں وہ ہمیں داخل کرنے کا پورا رائٹ ہے جس طرح سے سارے بورڈز کا حاصل ہے لیکن میرے خیال میں ابھی تک کوئی بورڈ کی پولیسی ایسی رہی نہیں ہے دیکھیں شویب اختر نے ادراض کیا تھا اپنی کتاب میں تو کافی بھارتی یعنی کہ کرکٹیرز نے اس کا جواب دیا لیکن ہمارے ہاں سے ایسا کوئی جواب معقول بھی نہیں جاتا دیکھیں اس میں معقول جواب نہ جانے کی اب جو پولیسی ہے دیکھیں آئی سی سی کے جو بھی لاؤز ہیں یا کوڈ آف کنڈکٹس ہیں یا اعتراضات داخل کرنے کی جو بھی ان کی کنڈیشنز ہیں وہ تمام کنٹریز کے لیے ایک ہی نہیں ہے ایک اتنا میں اختلاف کروں گا آپ کی اس بات سے دیکھیں آپ مجھے بتائیے میں آپ سے ایک سوان پیدا ہوتا ہے میری بات سنیں پہلے آپ دیکھیں اعتراضات کو داخل کرنے کی جہاں آپ نے بات کی کہ وہ کیوں نہیں کرتے ان کے پاس جو پروسیجر ہیں وہ جو انہوں نے سارے بورڈز کو جو کرکٹ کی ٹیسٹ پلینگ نیشنز ہیں وہ سب کے لیے انہوں نے ایک ایک یونیفورم ان کا ایک فارمیٹ ہے اب ہمارے ہاں سے کیوں نہیں اس کو کیا جاتا وہ ہماری انٹرنل کچھ پولیسی ہے وہ ہم ہمیں اس پولیسی پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آئی سی سی کا جو سٹینڈرڈ نہیں آئی سی سی کے سٹینڈرڈ کے اوپر ہی تو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل آپ نے درست فرمائے کہ ٹھیک ہے ہماری انٹرنل پولیسی نے اور آہ برطانیہ کی عدالتوں نے پاکستین پاکستانی کھلاریوں کو سزا بھی دے دی صحیح صرف پاکستانی کھلاری کا کتنے اس جرم کے اندر اس جرم کے مرتقب ہوئے اس کے بعد وینود کاملی نے باقاعدہ طریقے سے کہا کہ ورل کپ کے سی می فائنل میں ہماری شکست سٹے کا نتیجہ تھی وہاں تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا نہیں ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں لیا گیا آہ آہ اس میں آپ آہ جو آہ آہ نیوزیلینڈ کے جو پلیئر تھے آہ مارٹن کرو مارٹن کرو مارٹن کرو مارٹن کرو ان کے اوپر شاید وہ کچھ الزام تھا یہی ان کا جو آپ کا یہ الیگیشن تھا جس کے اوپر جو آہ گیمبلنگ کا یہی جو آپ جسے سٹے بازی کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی تو سزا دی تھی نا میں وینود کاملی کی بات کر رہا ہوں آپ نے آپ آپ نے وینود کاملی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت سب سے زیادہ محترز رہا تھا ہمارے ملک میں ورلڈ کپ نہ ہونے کے لیے سیکیورٹی پرابلم کس کی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ اگر بھارت کو کہہ کتنے آپ نے وینیوز بنایا پاکستان میں تو ہم وہاں پر کرکٹ نہیں کھیلیں گے ورلڈ کپ کا کوئی میچ نہیں کھیلیں گے تو بھائی اس کے بعد ہم جب ہمارے پلیئرز سزا پا رہے ہیں آئی سی سی ان کے خلاف اپنی کاروائیاں کر رہا ہے اور دیگر عدالتیں بھی برطانیہ کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ مجھے اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے کاملی کے بارے میں کہ کیوں نہیں کیا لیکن مجھے وہ ایک یاد ہے کہ جیسے مارٹن کروئی ہی تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو کہ جس کے اوپر نیزلینڈ کے کیپٹین تھے وہ مارٹن کروئی ان کے اوپر یا ساؤس افریقہ کبھی ایک ہنسی کروانی ہے تھے وہ ہنسی کروانی ہے ہنسی کروانی ہے غلمن ہاں مارٹن کرو تھے یا آئیم ناٹ شور اگر کچھ غلط ہے ساؤت افریقہ کے ساؤت افریقہ کے شاید تھے وہ مارٹن کرو نہیں تھے میں آپ سے معذر چاہتا ہوں کیونکہ میں مارٹن تو ساؤت افریقہ جو ہے ایک بڑا ٹیسٹ پلائنگ نیشن ہے اور اگر ان کے ساتھ سزا دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پروسیجر ہے وہ سب کے لیے ہے اور انہوں نے اس پہ کیا اب ایک بینہت کاملی کو لے کے ہم بات کر لیں تو میں وہی کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم ہم اپنے آپ کو صحیح رکھیں نا اچھا یہ فرمائیے کہ اب اسی تسلسل کو اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت کرکٹ ٹیم کے لیے بڑا ہاٹ ایشیو بنا ہوا ہے وہ ہے ڈیوٹ ووٹ مور کی پاکستان آمد ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کیا ان کو بھی سیکیورٹی فرام کی جائے گی اس طرح تو پاکستانی ٹیم ان کے سیکیورٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ کچھ ہی کرے گی کس طرح ہوگا معاملہ ہریان یہ سیکیورٹی میں لگتا ہے کہ آپ اس وقت جو ہے بہت ہی غصے میں ہیں اور سیکیورٹی کا ایشیو لے کے یقینا ہمیں بھی اس چیز سے کنسر ہے نہیں ووٹ مور جو ڈیسیشن ہے میں آپ کو بتاؤں اگر سیکیورٹی کا ریزن ہے تو وہ بھی تو کنسرن ہوں گے اگر سیکیورٹی سے نہیں ہوں گے یہ بتایا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی فرٹیلائز جسپوائل ہے کہ جہاں سے اپنے آمدنی کو قابو کیا جا سکتا ہے ڈیوٹ ووٹ مور جو ہے وہ سیکیورٹی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ پلیئر ہو تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے نہیں اس میں پرسن ٹو پرسن معاملہ آ گیا دیکھیں اگر سیکیورٹی ان کو نہیں پتا گیا کہ سیکیورٹی کا ایشیو ہے پاکستان میں اگر ہے وہ کیوں آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا اپنا ڈیسیشن اسی طریقے سے پلیئرز کا جو بورڈ ٹو بورڈ اگر ٹی میں نہیں آ رہی ہیں تو ان کا اپنا ڈیسیشن ہے آپ یہ فرمائیے کہ آپ بہرحال کوچنگ آپ بھی آپ کوچنگ کے وابستہ رہے ہیں اور آپ کوچنگ دیتے ہیں بچوں کو گراس روٹ لیول سے دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ایوٹ ووٹ مور پاکستان کے لیے کوئی بہتر کردار ادا کر سکیں گے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ووٹ مور جو ہیں ایک ٹاپ کلاس کوچ ہے جیسے کہ آپ کے باب ولمر تھے نو ڈاؤڈ آباوٹ کہ اس میں وہ ایک ٹاپ کلاس لیول کے کوچ ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کوچز نہیں ہیں اور کالیفائیڈ نہیں ہیں لیکن ہمارے ہاں ایک سینیریو انفورچنٹلی ہمارے ہاں ریحان کلچر ہمارے اندر کا ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں بہار سے کوئی گورا ہمیں اگر وہ کوئی چیز بتا رہا ہے تو ہم اس سے شاید ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اپنے کوچ سے اتنے زیادہ کمفرٹیبل نہیں رہتے کہ شاید وہ اہل نہیں ہے بلکہ ہمیں کہتا ہوں کہ ہمارے کوچز بہت اہل ہیں اس بات کے امکانات روشن ہیں کہ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ ان کو پاکستان جو ہے وہ ان کے خدمات حاصل کر لے گا بظاہر تو یہی لگتا ریحان بظاہر تو یہی لگتا جو آئے بہنڈ رسین کسی اور کوچ سے کوئی معاملات چل رہے ہو اگر آپ کے علمے ہو تو اس پر بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا آپ آگاہ کریں دیکھیں پاکستانی کوچز میں بھی انہوں نے بولنگ کوچ کی اگر خدمات حاصل کرنے کے لیے کہا تھا تو اس میں عاقب جعوید تھے جلال الدین تھے ان سے بھی انہوں نے جو ہے وہ مانگا تھا کیونکہ وہ ایک ٹیم بنانا چاہ رہے تھے کہ کوچنگ is not all about ایک سنگل آدمی کر سکتا ہے اس کے لیے ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے لیکن ایک کیپٹن آف دی شپ ضرور چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ واتمور جو ہے وہ میرے خواہد سے اس پریزنٹ سیچویشن میں شاید ہمارے ٹیم کو اور بہتر امپروف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ابھی ہماری جو پاکستان اس وقت ٹیم گئی ہے اس کو محسن خان کو پاکستانی ٹیم کا کوچ پر قرار رکھا گیا ہے جب تک کسی غیر ملکی کوچ کی خدمات حاصل نہ کر لی جائیں لیکن سینئر پلیئرز کے ان کے ساتھ کچھ اختلافات کی بھی باتیں موجود ہیں کہ سینئر پلیئرز ان سے کچھ اختلاف رکھتے ہیں جبکہ محسن حسن خان میری نظر میں تو کافی اچھے پاکستان کے اوپنر گزرے ہیں چونکہ آپ کوچنگ جیسے پیشے سے بھی وابستہ ہیں آپ بتائیے کہ کیا معاملہ ہے کہ محسن حسن خان سے سینئر پلیئرز کیوں نالا ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہم تو سنیوی باتوں پر بات کر رہے ہیں کہ وہ نالا ہیں اگر آپ کسی پلیئر کو بلا کے بوچھیں کہ آپ نالا ہیں تو وہ بولے گا نہیں ہم نالا نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں اس کو کہہ دینا چاہیے کہ وہ نالا ہیں کس کو ہر پلیئر کہہ سکتا ہے یا اس کے اندر یہ حمت اور جذبہ ہوگا نہیں بہت سارے ایشوز میں جیسے آپ شایدہ افریدی کا ایک ایشو ہوا تھا اس نے کہا بہت ساری باتیں اس نے کہیں یا اور بھی پلیئرز ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بلنٹلی بات کرتے ہیں اور جو بات تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نالا ہونے کی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کوچنگ کے حوالے سے کوچ اور ٹیم کا جو کوڈینیشن ہونا چاہیے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کوچ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کوچ کی جو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ اس ٹاپ لیول پہ کوچنگ آپ نے سکھانی نہیں ہے کرکٹ سکھانی نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کوچ کو ایک اچھا مینجر ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ محسن خان میں وہ قولیٹی ہے کہ وہ ابھی تک جو فتوہات آپ دیکھیں سری لنکا کی سریز سے آپ اس کو ڈینائی نہیں کریں کہ اگر وہ ہیں تو اس میں کانٹریبیشن ہے ان کا انہوں نے ٹیم کو یونائٹ کر کے رکھا تو دیکھیں بات یہ کہ گھر میں بھی میاں بی بی کی بھی تقرار ہو جاتی ہے بھائی بہنوں کی بھی ہو جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس کو اتنا بڑا ایشو بنانا چاہیے کہ اگر انہوں نے ہم نے انٹرنیشنل کرکٹ اور تمام ایونٹس کی بات کی سیکیورٹی کی صورتحال اور امن و آمان کی صورتحال پورے پاکستان میں دگرگوں ہیں لیکن کراچی میں جو کرکٹ کی نرسری کہا جاتا تھا جس وقت حالات صحیح بھی نہیں جس وقت حالات بلکل ٹھیک ہوتے ہیں اور اس وقت اور یا آپ کم از کم کوئی کراچی کے حالات کو کم از کم دس پندرہ بیس سال پہلے سے اگر دیکھے اس وقت پاکستان کے اندر کراچی سے بہت اچھے اچھے کرکٹرز پاکستان کو یہاں سے مہیا کیے ہیں اس نرسری نے لیکن کیا وجہ ہے کہ اب کرکٹ جو نہیں ہوتی گراؤنڈز نہیں ہیں گراؤنڈز پہ کچھ یعنی کہ قبضے ہو گئے ہیں لینڈ مافیا کام کر رہی ہے اور دیگر عوامل ہیں تو کراچی کی کرکٹ کے اندر اور اس کو اوپر لانے کے لیے یہ سیکیورٹی عوامل کیوں مطلب یہاں پر ان کا بھی کچھ معاملہ اس قسم کا ہے کہ ہمارے ہاں کرکٹ نہیں ہو پا رہی جس کی وجہ سے ٹیلنٹ اوپر نہیں آ رہا دیکھیں ریان یہ تو ہم شروع پروگرام کے شروع سے ہم ایک اس چیز پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب دل میں دیکھیں ایک ڈر اور خوف ہوگا تو آپ اس کو انجوائی نہیں کر سکتے اس کو بہت اچھے طریقے سے نہیں ارگنائز کر سکتے تو یقینا یہ بھی عمل لیکن اس کے باوجود بھی کرکٹ تو زندہ ہے کرکٹ یہاں پہ ہو رہی ہے اور جس سیناریو میں ہو رہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں کرکٹ اکیڈمیز کام کر رہے ہیں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کام کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کام کر رہا ہے یہاں پہ جو راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی جلال الدین صاحب کی اکیڈمی ہے پی آئی اکیڈمی کے جتنی اکیڈمی اگر وہ سیناریو میں پلیئرز کو ایک انوائیمنٹ فرام کر رہی ہیں تو آئی دنگ وی شوڈ اپریشیٹ دیم انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے اور ناظرین اس وقت پروگرام کا چونکہ وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے ادنان صابری سے ہماری اس سلسلے میں گفتگو رہی آپ نے بھی سنی ہم بھی دعا گئے کہ اے اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہبارہ بنا دے اور نہ بہتر ہوگی ہم اتنے اچھے کھلاڑی صحت من سرگرمیوں کے ساتھ پاکستان کو انشاءاللہ پروڈیوز کر سکیں گے ہم کو اس پروگرام سے اجازت دیجئے ادنان صابری آپ کا شکریہ اپنا میزبان ریحان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ